موسیقی ہمیشہ کی طرح ہم آج پھر ایک تازہ تو نہیں کہہ سکتی پرانا لیکن ایک سینسٹیف ایشو لے کر آئے ہیں اور اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے دنیا میں کہیں پہ بھی پاکستانی جہاں جہاں بستے ہیں ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے بہت دفعہ ہم یہ جملہ کہتے ہیں اور یہ بات تیہ ہے پاکستان میں اگر تکلیف ہوگی کوئی سسٹم میں خرابی ہوگی یا وہاں کے لوگوں کو تکلیف ہوگی تو سب سے زیادہ جو لبیگ کرتے ہیں اور پروڑنپ کو سالف کرنے کے لیے سب کوشش کرتے ہیں وہ اور پاکستانی ہوتے ہیں اور پاکستانیوں کو جب جب ضرورت پڑی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے ان سے رابتہ کیا ہے لیکن جو حقوق پاکستانیوں کو حاصل ہونے چاہئے تھے وہ کہیں نا کہیں حاصل نہیں ہو رہے اور متاثر ہو رہے ہیں اور وہ کیوں جو سب سے اہم رائٹ ہے جو پاکستانیوں کا ہے جو ہونا چاہئے وہ تھا ووٹ کا حق اور بہت ساری انہوں نے آ کر اس جملے کو بھی بڑا اچھالا اور بڑا کہا گیا اور بڑے وعدے ہوئے جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی وعدہ کیا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا لیکن ابھی تک ہم اس ووٹ کے حق کے لیے ترس رہے ہیں پروگرام جو اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی سے کر رہے ہیں لیکن یقینا یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں یہ جو آواز ہم اٹھا رہے ہیں یہ جہاں جہاں جس جس ملک میں پاکستانی بستے ہیں ان سب کی آواز یقینا یہی ہوگی کہ ہمیں ہمارا ووٹ کا حق دیا جائے اچھا جی اب اعلانت ہوا تھا کہ وہ ووٹ کا حق مل رہا ہے لیکن میرے پاس ایک ایسے جیالے بیٹھے ہوئے ایک ایسے نوجوان جن کا تعلق پاکستان سے ہے یعنی یہ آسٹریلیا میں بسنے والے ایک دردے دل رکھنے والے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نعرہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا وہ اسٹل یا تو مل نہیں رہا یا ملا ہے تو ادھورا اور بیکار سا وہ کیوں کہتے ہیں آئیے ہم ان کی رپورٹ بھی دکھائیں گے آپ کو جو انہوں نے پیپر لکھا ہے ریسرچ کی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے پہلے ہم آپ تعریف کراتے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سلمان شبیر آئیٹی انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے اور میں پہلی بتا دوں کہ یہ ہے تو پی ٹی آئی کے سپورٹر لیکن اس وقت یہ تمام اوورسیز پاکستانیوں کی آواز بن کر رہے ہیں ان کا تعلق اور ہر پارٹی کی اس وقت کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کریں گے اس وقت بات کریں گے ہم اوورسیز پاکستانیوں کی رائٹ کی تو سلمان صاحب کیسے ہیں آپ کچھا کا لکشتر آگا ہے آجے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں پچھلے کئی ماں سے یا کچھ ویک سے کہ آپ آواز اپنی اٹھانے کے لیے بے قرار ہیں مختلف پر اٹھ فارم پہ جا رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی رابطہ کیا آپ نے یہاں پہ بھی کانسلیٹ سے بھی رابطہ کیا لیکن آپ کا غم و غصہ بتاتا ہے کہ آپ کو صحیح جواب نہیں ملا لیکن آپ کا صبر یہ بتاتا ہے کہ آپ ابھی تھکنے والے نہیں ہیں مختلف پر اٹھانے کے لیے بہترین محل تک مختلف پر اٹھانے کے لیے کیا ہے ہمیں رائٹ نہیں ملا ابھی تک ووٹ کا دیکھیں آپ کو رائٹ ایسا ملا ہے کہ آپ کو کسی نے کہا کہ ہم نے آپ کی بہتری محل بنایا ہے ٹھیک ہے سو کمروں کا محل ہے لے کر اس کو درواز آئیتے ہیں چھوٹا ایکس میں صرف ایک آدمی ازور سکتا ہے بہت ساری جو ہو رہی ہے نیوز میں اور ادھر ادھر وہ گورنمنٹ کہتی کہ محل کے اندر ہر کمرے میں ایسی ہونا چاہیے ایک ہزار کمرے کا محل ہونا چاہیے ایسی پولے کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے اپوزشن کہتی ہے محل ہونا نہیں چاہیے جو بھی ہے ٹھیک ہے لیکن مسئلہ ہی ہے کہ جیسا بھی کمرہ یا محل یا اپارٹمنٹ بیلڈنگ بنے گی آخر میں اگر اس کے دروازے میں سے ایک بندہ حضرت کے جانسے گے گا تو تو ہزار کمروں کے محل کے بھی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ یہ ہی ہونے جا رہا ہے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں دو ہزار اٹھارہ میں ابتوبر دو ہزار اٹھارہ میں ایک بائی پائیلٹ ایلیکشن ہوا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ کی درو ٹھیک ہے اس پائیلٹ پہ انتیس ہلکوں میں ایلیکشن ہوا تھا اس ایلیکشن کا جب ترن آؤٹ تھا وہ تھا صفر اشاریہ نو فیصد اب اگر وہ ایلیکشن کے اندر وہ سسٹم بند ہو جاتا تو بہت بڑا سکینڈل بن جاتا آرٹی ایس چیزا سکینڈل بن جاتا ٹھیک ہے کہ جی سسٹم بیٹھ گیا اور وہ ووٹ نہیں کرسے کہ ایک فیصد لوگوں نے کاسٹ کیا کتنا بڑا سکینڈل بنتا ہے لیکن اس پاس یہ ہے کہ سسٹم بیٹھا نہیں لیکن پھر بھی ایک فیصد لوگوں نے ووٹ کیا اب اوبرزیز پاکستانی ہم کہتے تو ہیں کہ ان کو دن بڑا دکھ ہے اور وہ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور سب کچھ کریں گے پاکستان کے لیے سوال یہ ہے کہ ایک فیصد لوگوں نے ووٹ کیوں ڈالا نیشنل ایوریج دو ہزار اٹھارہ کی جو تھی اس سے یہ پانچ ہزار سات سو فیصد کم ہے تقریبا پانچ ہزار سات سو فیصد کم الارمین یعنی خطری دھنٹیاں بجنی چاہیے ایوانہ میں ایسی پی کے اندر ہر ڈیبارٹمنٹ میں کہ اتنا برا ٹرن آلوف کو اس کی بات نہیں کر رہا میرے خواہد میں ایک بہت بڑا سکر ہے ٹھیک ہے پھر میں نے بھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوا تو پھر میں نے ایک اس پر ریسرچ کرنے شروع کی میں نے اس پر انیلیسز کرنا شروع کیا اور میں نے ایک پیپر پبلش کیا کہ بارہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہوا ٹھیک ہے اور مجھے خوشی ہوئی جب وہ میں نے پیپر لکھ لیا تو مجھے پاس چلے کہ ایسی پی نے بھی انیلیسز کیا ہے تو میں نے جب دیکھا تو ان کی ریپورٹ بھی انہوں نے لکھی رہی تھی اور بہت سارے ہمارے پوائنٹس کامن ہیں تو کہنے میں بہت ساری باتیں جو جہاں پر کر رہا ہوں وہ کانٹروورشل نہیں ہے ایسی نہیں کہ یا لوگ کے نہیں ہمری مانتے اس میں بہت ساری ایسی پی بات خود مانتا ہے اب میں چھوٹا ساتھ سے سوال کرتا ہوں شفق بہن ووٹ کے حق سے کتنے پاکستانیوں کو محروم کیا جائے تو مکننا کو کچھ کرنا چاہیے ایسی پی کو کچھ کرنا چاہیے کتنے ووٹوں سے کوئی ایک پاکستانی محروم ہو رہے ہو تو کسی کو ایکشن لینا چاہیے ایک بھی ایک بھی ایک بھی بلکل صحیح ایک بھی اگر آپ نے ایسا رول بنایا جس سے ایک بھی پاکستانی کو آپ نے غلط طریقے سے اپنے حق سے محروم کر دیا تو حکومت کو ایسی پی کو ایکشن لینا چاہیے یہاں تک میرے خیال ہے میرے سے کوئی ڈسکری نہیں کر رہا لیکن ہوا یہ کہ اس ٹائم پہ ابھی اس ٹائم پہ right now currently جو ایسی پی کے election rule ہے اس کے پہر millions millions of پاکستانی کو انہوں نے اس حق دینے سے محروم کر دیا تم بڑی بات کر رہے سبسٹائنشیٹ کر رہے خطرے کی ہے ہم پاکستانیتہ کچھ کرتے ہیں سو پھر ہم یہ کہیں گے کیوں ہمیں حق نہیں دیا جا رہا اس کا جواب یہ ہے اس کا جواب اچھا میں باتیں بتا دوں ایسی پی نہیں ہے الیکشن پائلٹ ہونے کے بعد ایک رپورٹ لکھی اور یہ رپورٹ انہیں اچھی رپورٹ لکھیں جہاں پہ تاریف کرنے چاہیے ہمیں تاریف کرنے بہت زبردست رپورٹ ہے اگر کسی کا اس ٹاپک کی انٹریشت تو گوگل میں جا کے لکھیں اس رپورٹ میں انہوں نے سارے کو جو ہاتھ لکھی یہ دوہزار انیس کی پارلیمنٹ میں پڑھی بھی ہے اب یہ پبلک ہے انٹرینٹ میں پڑھی بھی ہے اور پارلیمنٹ کے باس پڑھی بھی ہے ٹھیک ہے تو حیرت ہو جی کے بعد کسی سے آزواز کیوں اٹھائے کی ہے اچھا میں آپ کو اس رپورٹ کے کچھ چیدہ چیدہ باتیں بتا دیتا ہوں آج کا پوائنٹ بتانے کے لیے اس میں لکھا ہے اچھا رومز کے ہیں لاؤ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی شہری اگر اس کے پاس ایک ناترہ کا کارڈ ہے چاہے وہ ایکسپائر ہی کیوں نہ ہو وہ ووٹ رکھنے کا حق رکھتا ہے چاہے وہ اپنا ایکسپائر کارڈ لے جائے چاہے بے شک اس کا کارڈ ایک ہو لیکن ایکسپائر ہو آپ اس کو ووٹ ڈالے سے نہیں رکھ سکتا ہے لوجک سائنس بندی کیوں گے کارڈ ایکسپائر ہوتے بندی کے نیشنالیٹی تو نہیں ایکسپائر ہوتی ٹھیک ہے پرابلم یہاں پہ ہوئی کہ ہوتا یہ کہ پہلے آپ کو کانون بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ اس کے رولز بناتا ہے جو کہ اس کانون کو دیکھیں ایمپلیمنٹیشن کے درمیان کا راستہ ہوتا ہے آپ نے رولز بنایا ہے پھر اس کو ایمپلیمنٹیشن باڈیز کے پاس بھیجتے ہیں کیونکہ ہمارے رولز ہیں یہ پروسیجر اس کو خوال کریں پرابلم یہاں پر آئی انہوں نے رول بنایا ہے الیکشن ایکٹ 2017 2017 میں کہ کوئی اوورسیز پاکستانی انہیں پانچ اڈیشنل شرائط ڈال دی انہوں نے کہا آپ کے پاس نائی کاپ ہونا چاہیے لیجسٹیشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس خالی آئی ڈی کارڈ ہو جی رہاں نہیں آپ کے پاس نائی کاپ ہونا چاہیے اور اڈیشنل ڈالی کہ ایکسپائیڈ نہ ہو حالانکہ پاکستان میں اگر آپ ہیں اور آپ کا کاڈ ایکسپائیڈ اور میرے ساتھ مجھے اس لیگا کہ میرے ساتھ ہو چکا ہے 2018 کی ڈیریکشن میرے ڈالنے کے لیے گیا میرے ڈال سکا مجھے تکلیف ہون چاہیے دوسرے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ مشین ہونا چاہیے اور وہ بھی ایکسپائیڈ نہ ہو ٹھیک ہے چونکہ سارا کام یہ آن لائن ہوتا ہے ٹھیک ہے پروسس یہ ہے کہ ایک انٹرنیٹ پورٹل کھلتا ہے اس کے اوپر روک جاتے ہیں ان سے وہ کہتا ہے کہ اپنا پاسپورٹ اپنا ایسی اور ایمیر ڈالیں جب وہ آپ کو ڈال لیتے ہیں وہ آپ کو ریجسٹر کرتے ہیں اور الیکشن سے غالباً ایک دن پہلے آپ کو پاسپورٹ بھیجتے ہیں الیکشن کا وہ ڈالنے کے لیے اور جب وہ پاسپورٹ ڈال لیتے ہیں تو آپ کو کہتا ہے آپ الیکشن میں کریں اب ظاہری طور میں بڑا سادہ سا پروسسس میں کوئی پروبلم نہیں ہے پروبلم یہاں پہ آ رہی ہے ایسی پی کی اپنی ریپورٹ کے مطابق پندرہ فیصد لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں پندرہ فیصد میں لکھا کہ بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں مزدور یا ان کو چیلنجز ہیں یہ کوئی ایسی بات میں نے صرف یہ کیا کہ میں نے اس نمبر ڈال لے میں نے اٹھایا کہ ساڑھے آٹھ لاکھ لوگ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے خرونہ میں نے پچاسی لاکھ پندرہ پرسند لوگوں کے پاسپورٹ نہیں وہ میں نے ڈالا تو اس کے اندر آپ کے پاس ایک اشاری دو فیصد وہ ڈس این فرنچائز صرف پاسپورٹ کو اپلائے کریں پورے پاکستان کی اوپر لوگوں کے پاسپورٹ اپنے اپنے کو محروم کیا محروم کیا اگر آپ اس پرسندیج کو اپلائے کریں پورے پاکستان اگر ایک کروڑ ووٹر ہے یا پچاسی لاکھ ووٹر ہے تو یہ آپ کے بندے ہیں 1.2 ملین ووٹر جو کی پاسورٹ کو بیشت نہیں ڈال سکیں گے نمبر وان پھر میں نے ایک دیکھا کہ نائی کب کتنے لوگ کے پاس نہیں ہے تو میں نے ایک چھوٹا سا سرویک رہا ہے آپ نے آس پاس جتنے پاکستانی کچھ لوگوں کو میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس نائی کب ہے یا نہیں چالیس پرسنٹ لوگ کے پاس نائی کب نہیں تھا سب کے پاس نہیں ہوتا یہ بہت بڑی خلط فیلی ہے پاکستان میں ایک سر لوگوں کو کہ ہر پاکستانی باہش اس کو نائی کب ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے نادرہ کی نیب سائٹ پر لکھا ہے کہ اگر آپ ڈول نائیشنل ہیں تو آپ کو نائی کب کی ضرورت ہے پہلے جو سرکاری داروں کے تھوڑ جاتے تھے ان کو بھی لازم ہوتا ہے نائی کب کنے لیکن وہ ریکوارمنٹ 2018 میں ختم ہوئی ہے اب آپ کو نہیں ضرورت اس نائی کب کی اس کو میں نے استعمال کیا اور اس کے بعد میں نے کیلکولیشن کی اس کے بعد ایک ملین لوگ گئے ہیں افیشل چینل سے اس کا مطلب انہوں نے نائی کب نہیں بنوایا ہوگا تو میں نے کہا چلو ہم اس کو مختار کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر ایک ملین دے تو انہوں سے پانچ ملین نے بنوایا ہوگا ہلانا ہی نہیں بنوایا ہوگا ایک مہنگا کارڈ اس کو خرچے ہوتا ہے why would I need to do it right میں نے کہا جلو پھر بھی آدھی نہیں کر لیے تو جب میں نے اپنی کلپویشن ڈالی اور میں نے چالیس پرسنٹ کو بھی کم کر دی دو ملین لوگ اس نائی کب کی ریکوائرمنٹ سے ان کو اپنے بڑا دیا دو ملین لوگ ابھی تک ایک دو ملین اور تقریبا دو ملین تقریبا کتنے ہوگے تین اشاری دو ملین ابھی ہوگئے میں نے یہ گورنٹ کی رپورٹس میں سے دیکھا کہ ہمارے میڈل ایسٹ میں کتنے پاکستانی ہیں اور ان میں سے کتنے جو ہیں وہ مزدور ہیں یا سیمیز کے مزدور ہیں ان فیر اور جن کے پاس ایمیل نہیں ہوگی جب میں نے اس میں دیکھا تو یہ بنتے ہیں ایک اشاریہ تین ملین لوگ ایک اشاریہ تین لوگ جو کہ ٹیکنکلی چیلنج ہو سکتے ہیں یہ میں نے سرکاری فگرز گیا ہیں سارے ان کے ایلکوزشن کرنے کے لیے تو ابھی تک ہمارے ہوگئے سارے چار ملین لوگ جن کو ان کے حق سے بحروم کر لیا سارے چار ملین لوگ اب اگر اس کو پرسنٹیج کریں تو تقریبا 53% مند ہے ابھی میرے جو میں نے پیپر ریسرٹس پیپر کیا ہے اس میں بارہ عوامل ہیں بارہ عوامل جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی کو ترن آؤٹ ون پرسنٹ سے کم تھا اور ابھی صرف میں نے ایک کی بات کی اور ہمیں 50% پرسنٹ آرڈ جا گیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کتنا بڑا یہ ایشو ہے لیکن مجھے لگتا ہے کسی کو ادرام اچھا اگر میں ایک عام پبلک کی طرح آپ سے یہ سوال کروں کہ اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے ٹھیک ہے سو کیا ان کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہیں جبکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت پڑا لکھا طبقہ ان کے ساتھ شامل ہے یا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا ہے سو پھر وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کو بچانے کے لیے اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے بھی کیوں ایکشن نہیں لے رہے یہ کتائی کیوں کیوں کیا ہے بڑا بڑا اچھا سوالہ اور سچی بات ہے میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے میں کہہ کیا سکتوں مطلب مجھے کچھ اندازہ نہیں کی کیوں نہیں میں نے منسکریٹ سے بات کی ہے میں نے سینیٹر سے بات کی ہے میں نے فیڈرل منسکریٹ سے بات کی ہے بہت لوگوں سے میں نے بات کی ہے ٹھیک ہے اب مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کریں گے ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ اسی پی مجھے نہیں پتا مجھے کی وہ کرے گا یا نہیں کرے گا اور اگر آپ کے پاس آلریڈی ایک لیجسلیشن میں لکھا بہا ہے کہ پاکستانی وہ صرف ایک نادرہ کارڈ چاہیے اور وہ ایکسپائرڈ بھی ہو تو ہاں چند آز اور لکھنے کہ نادرہ کا کارڈ ہو یا نائک ہو اور سے چھے لفظ ہی نا اگر آپ چھے لفظ ہیں جو آلریڈی موجود ہے اور اگر چھے لفظ سات لفظ دار دے تو چھار 4.5 ملین 43 لاکھ لوگ کو ان کا ہاتھ میں جائے گا ٹھیک ہے آپ محل بنا لیں اس کا دروازہ چھوٹا ہو ہے اتنا ٹائٹ ہو اس میں ایک بندہ ہے تو فائدہ تو چھے لفظ مجھے لگتا ہے کہ میں شاید ایکسپلین بھی نہیں کر رہا تھوڑا سو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو انٹرسینڈنگ نہیں کہ نائکاوب کیا چیز ہیں اسی پوائنٹ پر بات کر لیتے ہیں آپ کو امپورٹن پوائنٹ ہے بہت ساہے لوگوں کو نائکاوب کی اہمیت ہی نہیں پتا ہے نائکاوب بنانے کیوں ضروری اگر اس پاکستانیوں کو اکسہ میں نے دیکھا ان کو پاسپورٹ مل جاتا ہے ان ممالک کا اسٹریلیا امریکہ سوچتے ہیں کیا ضرورت ہے ہمیں اسی پاسپورٹ پر چلے جائیں بڑا فخر سمجھتے ہیں پاسپورٹ پر جانا اور امپورٹنس نہیں سمجھتے کیوں اور کیسے ہم موٹیویٹ کر سکتے بنانے کے لئے میں یہاں پر جب تھا اس کے پاسپورٹ ہے لیکن اس کے پاسپورٹ بنانے کوشش کی سخت تھی آپ کو ساتھ آنا پڑتا پروسس اتنا مشکل تھا کہ ہم لوگ نہیں گھر پار سکتے ہم لوگ پاکستان جا سکتے ہم سکتے ہم پاکستانی پاسپورٹ ہو میری بیٹی کے پاس چونکہ تھوڑا سا مشکل پروسس تھا اس لئے سمجھ کتائی سمجھ نہیں کرا سکتے بہت سارے پاسپورٹ پاسپورٹ خرچہ ہے آپ کو رینیو کرانا ہے ٹائم لگتا ہے پاسپورٹ ہے پاسپورٹ ہے پاسپورٹ ہے پاسپورٹ پاسپورٹ مجھ پاسپورٹ رینیو کرانی چیز بہت سارے بہت سارے اچھا اکسا لوگ کو میں نے سنایا کہ کہ اسی تی میں جانا پڑتا ہے آم کونسے آفیس کی ٹائم بہت چھوٹ ہے اس وجہ سے آپ چھوٹ پاسپورٹ جانا ہے تو آپ کو چھوٹ کرنا ہے اگر دونوں ورکنگ پارٹنر ہے تو ان کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے پاسپورٹ 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 سارے ملتی ہے ایک مجھو ہاتھ سامنے آگئی کہ یہ وجہ اس لئے نہیں بنایا آپ بات کریں چھوٹے بچوں کی ٹھیک ہے ہم بگر لوگوں کو موٹیویٹ کریں ان کو بات کریں ان لوگوں کی جن 18 سے اب ہیں اور جن کا ووٹ جو ہے وہ count ہوگا مجھے پتا ہے کہ دو دو پاسپورٹ کا خرچہ اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ فیل کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کو ایک مہم چلانی ہے الیکشن سے پہلے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ جو 18 سے اوپر ہیں وہ نائی کاؤپ اور پاسپورٹ بنوالے ہیں ایسا ہی ہے نہیں میں اس پاسے بلکل ڈسیگری کرتا ہوں ہمیں مہم بلکل ہمارے اپنے پانچ ایڈیشن ڈال دے یہ بیورا کرو یہ بیورا کرو آپ اس ڈاکومنٹ پورا کریں گے آپ کھرچہ کتنا ہوگا ایک ناؤرہ بھی ہے اگر ہمارا نائی کاف یا پاسپورٹ ایک پاسپورٹ بھی ہے تو ہمیں رائٹ دیا جائے کہ ہم ڈالے پاکستانی کے پاس پاکستان پاکستان کیوں ڈالی تھوڑا سالفش نہیں ہو رہے کہ ہم اپنے پیسے بچانے کے خاطر دیکھیں وہ جو پاسپورٹ بنے گا یا نائی کاف بنے گا اس کا پیسے گورنمنٹ پاکستان کے پاس جائے گا بچانے ہی ہی پیسے بچانے لیے ہی پروسس آسان ہو آپ آن لائن کلک کریں اور رینیو کرا لیں کلی کمبر سا جائے پورا دن لکھ کریں وہ کریں لیکن آپ کو کام مشکل کریں گا سی اس بات جی اتنا آسان کام ہوگا اتنا وہ کریں گے تو پیسے بجانے کے مقصد یہ ہے کہ آسانی پیدا کرے اور ہم زیادہ ایکسٹر آسانی نہیں مانگ رہے ہم صرف آسانی مانگ رہے ہیں جو کہ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کانون میں لکھا ہوا ہے شکت ہے وہ چھوڑیس دو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دبل چکتر انفرم کر دوں ٹھیک ہے چھوڑیس دو میں لکھا ہوا ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ جا کے دعا سکتا ہے آپ کا پاسپورٹ کے بغیر میں یہ سوالات اس لیے کر رہی ہوں کہ وہاں سے یہ اگر آئے متفقہ سوالات تو میں آپ سے کر لو پاکستانیوں کے لیے انہوں نے کچھ ڈیفرنشیٹ تو کیا ہے نا مطلب یہ کہ ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے اس لیے ان کے لیے پاسپورٹ بنوانا ہے نائکو بنوانے کی شرط لازمی ہو گئی اور اگر اتنا بھی دردنی رکھتے تو پھر وہ ووٹ بھی کیا ڈالیں ان کی ریپورٹ میں خود لکھا ہے کہ پاسپورٹ کی کوئی ریکوارم نہیں ہے انہوں نے لکھا ہے کہ پاسپورٹ ہم نے صرف اے ایڈیشنل سیکیورٹی کے لیے ڈالا تھا اور اس ایڈیشنل سیکیورٹی کے علاوہ ہم آرام سے پاسپورٹ بھی 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 سکتے رہوں گے موبائل پہ جیسے آپ نے دیکھو کہ میں کی نیاز میں آپ کو جو لاؤگنگ کرتے ہیں تو آپ کو سمس دیجتا ہے اس نے کہا پاسپورٹ کے ریکوائرمنٹ کو آرام سے اس سے ریپلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مقصد یہ تو ورڈ آیا ہے سیکیورٹی کا تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی سیکیورٹی کے پوائنٹ ایفیو سے دیکھا جائے تو پاسپورٹ ان آئیکنپ ہونا دونوں ہی ضروری ہے دیکھیں نہیں میں آپ کی پاس سے ڈسکریڈ کروں گا یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ڈسکریشن ہے کہ لیکن جب آپ جو بھی سیکیورٹی میجرے انٹروڈیوچ کرتے ہیں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ایمپیکٹ کیا ہے اور اس کے بعد وہ انٹروڈیوچ کرنے کے بعد مسئلے ختم ہوں بھی نہیں پاسپورٹ ڈالنے سے مسئلے زیادہ create ہو رہے ہیں اور solve کم ہو رہے ہیں میری پاس سمجھ دیا آپ نے ڈیڑھ ملین لوگوں کو فارب کر دیا پندرہ ڈیڑھ ملین لوگوں میں آپ کو بتاؤں ہوں میں نے data analysis کیا تھوڑا سا تو پی ٹی آئی ہاری این ایکس 35 وٹوں سے 35 وٹوں سے اور پی ایم ایل این ہاری ایک سو چالیس این این ایک سو چالیس دو سو چھتیس وٹوں سے یعنی اتنی ساری سٹے ہیں جہاں پہ پانچ 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 ہزار 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 دو ہزار ہزار کے مارجن سے زیٹے لوگ آ رہے ہیں اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہی بار جو ہم نے پہلے کی تھی ہر ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے ایوری ووٹ کاؤنٹ یہ بار ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کون رکاوٹ بن رہا ہے اس سارے پروسیس میں دیکھیں مجھے میرا یہ ہانچ ہے پہلی بات ہے کہ اس مسئلے کا ادراف نہیں ہے لوگوں لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے میں یہ اپنے کیس آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں میرے یہ بلیف ہے انیلیسس کرنے کے بعد اس پر میں بہت ٹائم سپینڈ کیا ہے میں نے ایک ریپورٹ لگش کیا ہے اس پر میں نے پیپر لکھا ہے میرا یہ انیلیسس ہے کہ دو ہزار پریز کا الیکشن جب ہوگا تو اس کا ٹرن آؤٹ ایک فیصد سے زیادہ زیادہ نہیں ہوگا پاکستان میں کہ وہ جی ملین اتنے ملین اور لکھوں کچھ بھی نہیں ہونا ٹھیک ہے ایک پرسنٹ پڑے گا اور میں آپ کو پورا کیس بیلڈ کر کے بدا سکتا ہوں ابھی میں نے صرف ایک عوامل میں سے ایک ڈسکس کی اور وہ 50% پہ آگئے اب آپ مجھے بتائیں ان 50% میں سے ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا 50% ٹرن آؤٹ ہوگا تو اگر نیشنل ٹرن آؤٹ لے تو 50% ہوا تو یہ 50% ٹرن آؤٹ میں سے 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 50% ٹرن آؤٹ پہ آگیا ٹھیک ہے اور ابھی جب میں آپ کے عوامل کے بات کروں ہوں تو آپ دیکھیں گے آنام سے کم 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 ہوتے 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 ہی ایک ہی پرسنٹ میں واپس آ لے گا پورا کیس میرا یہ بیلیف ہے سنسیر بیلیف ہے ایک پرسنٹ اس سے زیادہ اوورسیز ووٹر نہیں پڑے گا اگر یہی رولز جو ہیں یہ رہے اگر ان کو اپروف کر لے جائے اور صرف ہم وہ آسانی مانگ رہے ہیں جو پاکستانی شہری کے پاس ہے اس سے زیادہ ہم نہیں کہہ رہی کہ ہمیں ایکسٹر فیور دیں صرف وہ رولز بنا لیں کہ ہم دروازے میں سے داخل ہو سکے ہم دروازے پر نہ روک لیں مطلب ہمارا ہمارے حقیں ہمیں دیا جائے اور اچھا ہے کہ آپ کی طرح کے اور بھی سائٹ پہ یا سعودی عرب والے میں جو رہتے ہوں زیادہ مزدور کا طبقہ ہے اور ایڈوکیشن کی کمی بھی ہے پھر ٹیکنالوجی سے اتنی واقفیت بھی نہیں ہے تو اگر فر ایکجامپل سارا مسئلہ حال ہو گیا ووٹ کا رائٹ بھی مل گیا لیکن اس ٹل پر وہاں پر پروپلم آتی ہے کہ ان کو ووٹ بودکات کرنا نہیں آئے گا تو اس کے لئے ہمیں کیا نیکس ٹیپ کرنا چاہیے اگر چلتے چلتے ہم ہم یہ بات بھی کر لیتے ہیں یعنی کہ وہاں پہ بنانے چاہیے یعنی کسی کو اسکداری یا کونسلیٹ کو یا آئے کمیشن کو لینے پڑے گی وہاں پہ آکے لوگ جی سلوان ٹی تریقے ہیں ٹی تریقے ہیں ٹی تریقے ہیں میرا یہ پروپوزل ہے کہ آپ آن لائن انٹرنیٹ ووٹنگ جنا رہے ہیں اس کو بنائیں ٹھیک ہے لیکن لوگ کو ایک option دے رہے ہیں کہ اگر کوئی comfortable نہیں ہے ٹکنالوجی ڈیوز کرنے میں ٹکنالوجی ایک کیاسک ایک ایک اپنے پاس ایسی پڑا ہو ٹھیک ہے لوگ جائیں وہاں پہ ڈالدیں آپ کو ضرورت نہیں لمبے چھوڑے بیلٹ پبلش کر کے بھیجنے کی ایک سسٹم منہا آئے بس اس کو ایک ایک لاغ ان ڈالدیں سمپل ملک ملک مشرم میں آپ کو یہ بتاع دوں اس کے لئے بہت زیادہ پریشان ہونکیں اگر میں ایک چھوٹا سا سوال کروں آپ سے کہاں یہ سارا سسٹم بن رہا ہے اگر ایک چھوٹی سی ویڈیو بن جائے اور ساتھ میں ہی آن لائن اس پہ آ رہی ہو سائٹ پہ اور ساتھ وہ ویڈیویں وہاں پہ آن کریں اور ساتھ ساتھ اس میں انسٹرکشن ہو اور اس کو اس انسٹرکشن کو فالو کرتے کرتے ڈال دیں اس میں بھی کوئی آن لائن یہ جب پچھلی فائی اپائیلٹ ہے تو ہم کی یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑھیں گے ہم کی ویب سائٹ پہ بھی کی ہیں لیکن سسٹر بات وہی نا دیکھیں کہ کمفرٹ لیبل ہوتا ہے آپ مجھے اگر ویڈیو کے اوپر کوئی ایسی چیز بتائیں جس کو میرے ساتھ مجھے میں نے ایمیل ہی اس کرتا موبائل ہی اس کرتا ٹکنالوجی کی کمفٹر ملے تو مجھے ویڈیو کی نہیں زیادہ سمجھے گی برخواہ ہے کہ میں ہر طبقے کو پاکستان میں زیادہ رمیٹنسز بھیجتے ہیں اور مزدور لوگ بھیجتے ہیں مجھے ویڈیو سے زیادہ رمیٹنسز نہیں جاتی اس طرح کے ملکوں سے دوسرے ان کی ساری فیملیز پاکستان میں تو مزدور پچار اکیلے گئے گئے تو وہ دوہ ساری اپنی تنخواب واپس جتنا ہوا خرچ کریں باکستان وہ واپس بھیجتے ہیں جو بلک جو بلک مجھاریٹی آپ کی رمیٹنسز ہیں وہ مزدور طبقہ بھیجتے ہیں وہ میڈلیس سے اور ہم نے ان کو اگر اگر بیس میں سے خارج کر دی تو بہت زیادہ بازا ہے کہ تھوڑا سا حکومت خرچا کے لیے تھوڑی سی پلاننگ کریں اور وہاں پہ ان کے لیے ایک پولنگ بودھ امیسیز کے اندر بنا لیں ایک اور چیز میں جاتے جاتے کہہ جوں جو کہ کچھ ایسے کام ہے جو حکومت آج کر سکتی ہے جوڑے، رائٹ ناؤ ان کو کسی لیجسلیشن کی ضرورت میں ایسی پی کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ فیوچر میں فورن اور منسٹریز اور فورن جو جتنے میں کانسلیٹ ہیں ان سے ہم کہیں گے کہ آپ بہتر کیمپین رن کریں تاکہ لوگوں کو آویرنس ہو خان صاحب شاہ محمود کرسی صاحب کو آج کہہ سکتے ہیں کہ ایسی پی رپورٹ میں لکھا کہ آپ نے ایک کیمپین رن کرنی ہے دوہزار تیس میں مجھے پلان دو آج خان صاحب شاہ محمود کرسی صاحب سے پلان لے سکتے ہیں سمیلرلی اس کے اندر اور بھی اس طرح کی چیزیں لکھینی ہے کہ ہم نے نادرہ انہوں نے لکھا کہ نادرہ کا سپورٹ جو پچھلی طفعہ تھا وہ کام تھا ایمیل ایڈرس تھا اس کو میل کر دو تو اب ذاری بات آپ کا اگر پرابلم ہے اور آپ ایمیل ایڈرس کریں ایک ہفتے پورٹل بھی اچھا سترہ دن کے لیے کھولاتا ہے یہ میرے عوامے میں صحیح یہ بھی چیزیں پورٹل سترہ دن کے لیے کھولاتا ہے اگر ایک بندہ سترہ دن کے لیے پورٹل کو ہے اور اس کے کارڈ میں کوئی پروبلم آ رہی ہے وہ ایمیل کرتا اور اس کو جواب نہ ہے تو وہ تو نہیں وہ ڈال سکتے لہٰذا لہٰذا ایک اور کام جو خان صاحب ابھی کر سکتے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں شیئر فرشی صاحب کو ایک بلین انویسٹر ہے میرے خواہل ہے نادرہ ان کے ڈراتی ان سے کہیں کہ فیوچر میں ہم لوگوں نے تینکے اوورسیس پاکسائیس کی ووٹنگ کرنی ہے موسیقی 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 جیسے ہمیں مل رہے ہیں تو ہمارے رائٹس ہمارے کوک جائے ہمیں بہت آسانی سے مل پائیں گے سو اوورسیز پاکستانی صرف چندہ دینے کے لیے نہیں ہے اوورسیز پاکستانی اپنے ووٹ کا حق بھی استعمال کرنا چاہتے اور ان کو یہ حق ملنا چاہیے اور اس دفعہ کے الیکشن سے پہلے ملنا چاہیے اور جو کہ وہ کہہ رہے ہیں ظلم جوہر زیادتی ہو رہی ہے میں اس کو غیر زیادتی والے بات نہیں کہوں گی لیکن مجھے لگ رہا ہے غفلت ہو رہی ہے غفلت ہو رہی ہے کتائی ہو رہی ہے یا اگنورنس بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس پہ آپ کو کام کرنا ہوگا اور ہم نے مل کر پاکستان کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے ہم نے منتخب کر کے ان کو لانا ہے جو پاکستان کا ایک روشن چہرہ اور روشن مستقبل ہماری آنے والی نصروں کو دکھا سکیں تو آپ نے اور میں نے مل کر سلمان کے ساتھ اس آواز کو بلند کرنا ہے اپنا حق لینا ہے زیادہ زیادہ اس پرگرام کو شیئر کرنا ہے وہ کام ابالہ تک بھی پرگرام پہنچانا ہے اور اگر آپ تک پہنچ جائے تو اس مسئلے پر نظر سانی کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ پور امید ہے ہمیں ہمارا حق ملے گا جب تک کیلئی اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی